بہت کوب بہت کوب آپ نے جلاب دے دیا بولے اب خانسنے سے پہلے سو بار سوچے گا تو بھئی علاج اس دھنک سے بھی کیا جاتا ہے تب کہنا پڑتا ہے بہت خود لیکن ہمارے پاس وہ ہمارے ساتھی ہیں جو علاج کرتے ہیں غموں کا علاج کرتے ہیں اداسیوں کا علاج کرتے ہیں بے رخی کا علاج کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا جو ہماری زندگی کے اندر دکھ پیدا کرتی ہے آنسو پیدا کرتی ہے بھائی ایسی چیزوں کی کیوں بات کریں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ چیز کرتے ہیں جسے کرنے سے ہسی آتی ہے اور ہسی آنی بھی چاہیے کیونکہ ہسی بڑی کراماتی چیزیں آتی ہے آتی ہے نہیں تو نہیں آتی ہے اب ہمارے تین مطر بیٹھیں آئیے ہم کرتے ہیں ان کا پرچہ سب سے پہلے تو وہ بیٹھے ہیں جن کے اوپر زمانے سے ہسا جا رہا ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پہتا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جن کے اوپر زمانے سے ہسا جا رہا ہے جتنے مہان کوئی ہیں اتنے مہان ہی دادا بھی ہیں ان دنوں ان کا پوتا ان سے بڑے روچک روچک سوال کر رہا ہے جس کے جواب انہیں دیتے نہیں بھن پڑتا لیکن زمانے کو انہوں نے بڑا جواب دیا ہے یہ راجستان میں ایک بہت چھوٹا سا گام ہے جوتپور زلے میں جس کا نام ہے بیوٹا جس کی آبادی کل دمہ شاید گیارہ سو بارہ سو لوگ ہوا کرتی ہے اس بیوٹا گام سے نکل کیا اور بولیوڈ تک انہوں نے چھلانگ ماری تو میں چاہتا ہوں آشکران اٹل کے لیے سارا دیشیں ایک بار زرہ زورگار کھالی آشکران اٹل کے بات سنگیتا 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 جی بہتھی ہے سنگیتا جی آپ بلکل ایسے لگ رہی ہیں جیسے کسی ویواز ہماروں سے ایمی لوٹ کے ہی ہائیوں سیدھی سیدھی بہت سندر لگ رہی ہیں آپ ان آبوشنوں میں اور ان وستروں میں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ آپ ون ویبھاگ میں نوکری کرتے ہیں تو فورسٹ میں جاتی ہیں تب اسی طرح سے کپڑے پہن کے جاتی ہیں کیا نہیں جا پاتی اس لیے یہاں پر یہ کرسکران کرتے ہیں وہاں نہیں جا پاتی اگر وہاں ایسے کپڑے پہن کے گئی تو یقین مانیے گا سارے شیر خود بخود جال میں پھس جائیں گے سنگیتا 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 جی بہت بڑیہ راجستان کے کوٹا جلے کے رہنے والے ہیں کوٹا جلے میں ملتے کوٹا ہے کوٹا کے کسی گاہ کے آسپاس سیسوالی گاہ ہے سیسوالی ایک گاہ ہے کوٹا کے آسپاس اور وہاں سے آئے ممبئی اٹھائی سال پہلے ممبئی آئے اور انہوں نے قویتائے لکھنا شروع کی انہوں نے فلموں میں ابھی نے بھی کیا ویلن بھی بنے اور بھی بہت سارے ویلن تو لگتے بھی ہیں ویلن لگنا بھی میں ایک بہت بڑی بات ہے ہونہ نہیں لیکن لگنا ایک بہت بڑی بات ہے نریندر بنجارہ ان کا نام ہے یہ بنجارہ کی طرح راجستان سے نکلے بھٹکتے ہوئے ممبئی آئے لیکن یہاں کے بسیں اور دیش کے قویتائے سناتے ہیں ویرس کی قویتائے سناتے ہیں آئیے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے بنجارہ جی کیوں نہ ہم آپی سے شروع کریں کہ آپ کی زوردار بھاشا میں اور عدبت وانی میں ہم راشتر کی بات کریں ہم دیش کی بات کریں آئیے ہم آپ کے لئے زوردار تعلیہ نریندر بنجارہ جی چاہاں بات ہے جہاں تاج محل محبت کی ہے نشانی جہاں تاج محل محبت کی ہے نشانی اور مہمان کا کیسا ہوتا سمان دیکھ لو اور جندگی میں جیتے جس سورگ کے دیدار کرو ایک بار آکے میرا ہندوستان ایک بار آکے میرا ہندوستان بہر اچھے بہر اچھے جاتی واد بھاشا واد پرانتی واد چھوڑ کر جاتی واد بھاشا واد پرانتی واد چھوڑ کر وانشواد والی ساری نیتیوں کو توڑ کر بھارتی کے سبی دھرموں کو سنگ جوڑ کر اگروادی آتنگوادی منصوبے مروڑ کر تال سے ملا کے تال ایک ساتھ چلے ہم ایک دھر تیوہ امبر کے نیچے پلے ہم خوشیوں میں خوشی ہوں گے گم سنگ کھائیں ہم راشت پریمی دھاراوں کو من میں جدوائیں ہم من میں ویچاروں کے الگ نہ ہو راستے من میں ویچاروں کے الگ نہ ہو راستے اور موٹھیاں تنے تو ماتا بھارتی کے وازے موٹھیاں تنے تو ماتا بھارتی کے وازے موٹھیاں تنے تو ماتا بھارتی کے وازے بھائی چارے کو بڑھائے ہینتا ہٹائے ہم تیرنگا اٹھالو بندے ماترمہ گائے ہم تیرنگا اٹھالو بندے ماترمہ گائے ہم یہ ماں شہیدوں نے اپنی ماں سے زیادہ سمجھا ہے ایک بار چندشک راجات انگری جو کا دھن لوٹ رہے تھے ان کے گاؤں کے دو چار وکتی گئے پنڈی جی انگری جو کا دھن لوٹ رہے ہو تھوڑا لوٹا دھن اپنے موڑے ماں باپ کو بھی دے دیجئے چندشک راجات نے کہا تھا اپنے بھاسا سداری ہے انگری جو کا دھن نہیں لوٹ رہا ہوں بھارت ماتا کا لوٹا دھن واپس چھن رہا ہوں اور پورا گاؤں مل کے میرے ماں باپ کے سوا نہیں کر سکتے آکر کہ مجھے بول دیجئے گا ایک گولی میرے بابا کو سینے میں ڈالوں گا آتما ہے وندے ماں ترہم میرے دیش کی شپاکشی کری بھگت جیسے تیش کی وندے ماں ترہم ایک جوز تھا جنون تھا گورے ڈاکوں ہوں سے ٹکرانے والا خون تھا سمجھو تے والی بھاشا جانتے نہیں تھے وہ ماتا بھارتی سے بڑا مانتے نہیں تھے وہ بات کے باتونے باتیاتیں بڑھتے رہے بھانسے بھی پیارا من بھایا 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 بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا من بھانسے بھی پیارا آپ نے راشت بھکتی کی ایک قویتہ پڑھی جب آپ قویتہ پڑھ رہے تھے مجھے جگدیش سولنگ کی ایک قوی ہیں ان کے دو مقتک یاد آ رہے تھے اور ہم لوگ اور ہندوستان ایک سو اکیس کروڑ لوگوں کا یہ ہندوستان ہمیشہ سر اٹھا کے جئے گا اور ساری دنیا اس ہندوستان کو دیکھ کے کہے گی بھئی آپ بھی کہیں گے لیکن میں یوں گیا یوں آیا تب تک یہ سوچتے رہیے کہ ساری دنیا کیا کہے گی ساری دنیا اس ہندوستان کو دیکھ کے کہے گی بہت خوب آپ لے رہے ہیں قویتہوں کا آنند اور میں پھر سے آگیا آپ کے بیچ میں لے کے قویتہوں اور شائری کی اس محفل کو جسے آپ اور ہم مل کے کہتے ہیں بہت خوب اور آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے میں جانتا ہوں مزہ تو ابھی اور آئے گا جب آپ کے بیچ میں آشکر نٹل آئیں گے سنگیتہ سرل آئیں گے اور سنائیں گے تو بھائی یہ دونوں ہی اوپس سے تھے میں کسے بلاوں میں چاہتا ہوں کہ سنگیتہ سرل جی جو آشکر نٹل جی سے لگ بھیک ایک آت سالی چھوٹی ہے زیادہ نہیں یہ کہہ کہ میں نے آپ کی عمر نہیں بڑھائی ہے ان کی عمر کم کی ہے کیونکہ یہ اپنی اصلی عمر جو ہے وہ کبھی جتانہ نہیں چاہتے یہ کئی ورشوں سے پیسٹ سال کے ہیں تو یہ آشکر نٹل جی کی صاف گوئی ہے ان کی سیدھا پنے لیکن ماف کیجئے گا مہلاؤں کی عمر نہ تو بتائی جاتی ہے نہ مہلاؤں کی عمر جتائی جاتی ہے میں چاہتا ہوں سنگیتہ سرل جی آئیں اور ایک شاندہ گیت ہمیں سنا ہے کہ یہاں عمر کی کوئی بات ہی نہ ہو ہم بس یہ کہیں کہ کیا سنا ہے آپ نے بہت خوب آئیے سنگیتہ میں عمر کی ساتھ ساتھ ایک ہی بات کہنا چاہوں گی ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہسنا زندگی کی ضرورت ہے اور یہ زندگی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جی جی کیا بات ہے ایک ایسا گیت سنانا چاہتی ہوں میرا دل تھانے دار پر کیا آگیا یہ گیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا دل تھانے دار پر آگیا ہم 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 آئے ہم کیا محبت کی پریم آپ فوریسٹر وہ تھانے دار بہت بہت اچھا بہت بھومی کا ہی بڑھنے لا جواب ہے ان کا دل تھانے دار پر آگیا تو بہت کیا بات ہے سنائیے کی میں پڑ گئی رے بیمار اے اے میرا کر دو کوئی اپچار کیا بات ہے مجھے ہو گیا ہے پیار میرا دل لے گیا تھانے دار مجھے ہو گیا ہے پیار میرا دل لے گیا تھانے دار اور جب میں نے اسے پرنے نیوے دن کیا تو اس کی جو نصیحتی شاید آپ کو میری بات اچھی نہ لگے لیکن اس تھانے دار کی بات اچھی لگے تو آپ اس کے سمبان میں سب لوگ تالیا ضرور بجائیے گا وہ کہتا ہے دیش کی کھاتے اپنی جان بھی دوں گا آیا آپ کو حصول amazing پڑھ جائے کوئی مشکل تو مجھ سے دور ہی رہنا کیا بات ہے وہ کہتا ہے گاؤں کی گوری مجھ سے دور ہی رہنا دیش پریم کی خاتر میں نے اس وردی کو پہنا میرا دیش ہی ہے دلدار کیا بات ہے میرا دیش ہی ہے دلدار میں اس کا پہرے دار اس بات پہ میرا دل لے گیا تھانے دار اور میرا دل لے گیا تھانے دار اور ایک ہی بات کہنا چاہتی ہی ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ محبت دھرم بن جائے وفا ایمان بن جائے اور آپ اپنے دل کو ہی اتنا فیلا لیجئے کہ وہ ہندوستان بن جائے بہت 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 تھانے دار نے دیش کی بات کی اور محبت کو نہیں اپنایا عشور ایسے تھانے دار سب کو دیں سارے دیش کو دیں جب آپ پڑھ رہی تھی مجھے ایک شایر کا شایر ٹھیک 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 مصرا یاد نہیں لیکن انہوں نے بہت بڑیا شیر کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یوں تو تیرے عشق پہ میری جان بھی قربان ہے یوں تو تیرے عشق پہ میری جان بھی قربان ہے پر مادرے وطن پہ میرا عشق بھی قربان ہے جب اس دیش میں ایسے پڑھیکاری رہیں گے تو اس وطن کے لیے عشق قربان کریں گے تو بہت بڑیا بات ہوگی باقی تو ہمارے دیش کے تھاندر آپ جانتے ہی ہیں اچھا ہوا کہ آپ تھانے دار کی بیوی نہیں مری ورنہ ایک تھانے دار کے گھر میں رات کو چوری ہوئی بیوی ریپورٹ کرانے گئی اس سے بھی پانچ روپے لیے تو جب تھانے دار اپنی پتنی سے بھی ایف آئی آر کرنے کے پانچو لے سکتا ہے تو سوچئے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے ہم ذرا جائیں گے آپ کو لوٹ کے آگے بتائیں گے تب اٹل جی ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے لیکن تب تک آپ کہتے رہیے بہت خوب تو بھئی میں گیا تھا بریک پہ اور آدھرن یہ آش کرن اٹل سے بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ تھانے دار زندگی میں کیا 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 کرتے ہیں اٹل جی نے کہا بھئی تھانے دار کیوں زندگی میں لوگ بہت ساری چیزیں کیا کرتے ہیں اب ان کے پاس پولیس والوں سے بچنے کے کیا نسکے ہیں کیا گرگے ہیں اور کیا کیا قویتہ ہیں وہ تو خود جب یہاں آئیں گے تو بتائیں گے اٹل جی آج آپ بالکل ایک نب و واحد ستری کی مدرہ میں بیکٹے ہوئے ایسا کیوں ہے زندگی کے اس دور میں آپ کی بوڈی لیگریج میں یہ پریورتن کیوں آگیا آپ تو ایسے نہ تھے یہ سماد آپ کو ان سے بولنا چاہیے تھا مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں سوال ان سے بولتا لیکن مجھے سوال ان سے بولنا پڑھ رہا اس بات کا بڑا دکھ ہے لیکن اٹل جی زرائی یہاں ہے اور ہمیں سنا ہے زور دار تالیا بنائے آشکر اٹل جی سنگے سب کو پرنام کرتا ہوں میرے پرنام سوکار کریں سب سے پہلے تو جس ہے کہ آپ نے بتایا جس دپارٹمنٹ کی یہ بات کر رہی دھاندار کی اسی دپارٹمنٹ سے سمجھ دیتے چند میںیں پرستط رہنا چاہتا ہوں چند میں نے آپ کی اروپستی تھی ایک بار آپ کی نام سے کوٹ کیا آشکر اٹل نے یہ بڑیہ چند سنایا میں چاہتا ہوں آشکر اٹل وہ خود چند سنایا جی ایک چند جو ہے صرف دو رکے میں پچاس رzenia کھانا کھانا کا آسان طریقہ جو آپ زندگی پر کرتے ہیں میں نے آپ سے سیکھا تھا صرف دو رکے میں پچاس ریپے کھانا کھاناción کی آسان طریقہ کہ پیسہ کم پاس ہو تو صرف دو روپیوں میں ہی اچھا کھانا کھانے کا طریقہ سیکھ جائیے پہلے آپ سوپ کی دو پلیٹ منگوا کے پیئیں پی کے دو پلاو دو پراتھے منگوا آئیے اور کیا لے آؤں بیرا پوچھے تو یہ دے نہ بول پیسے نہیں پاس دو پولیس والے لائیے پیسے نہیں پاس دو پولیس والے لائیے پولیس کے سپائی تھانے لے جائیں گے راستے میں دونوں کو روپے دو تھاما کے چھوٹ جائیے دو چھنڈ حاسکے ایک بات ترک یا کترک سے کیسے شد کی جاتی ہے یہ ان دو چھنڈوں کی خوبصورتی ہے دنیا میں ہر وقت کو پیسہ پکوان پرتیشٹھا اور پتنی چہاروں چیزیں اچھی لگتی ہے پیسہ پکوان پرتشتہ اور پتنی یہ چاروں جیجے کب اچھی نہیں لگتی ہیں میں صدق کر رہا ہوں چاروں اچھی نہیں لگتی کب اچھی نہیں لگتی کہ پیسہ بورا لگتا ہے مجھے تب جب پیسہ رہتا ہے سالہ کسی دوسرے کے پاس میں بورے لگتے ہیں اچھے اچھے پکوان سارے مل جائے مجھ کو کبھی جو اپواس میں یش بورا لگتا ہے جب للچائے من راس ورچان ہے تو آئے مدھو ماز میں پوری لگتی ہے پتنی بھی اس وقت جب ہس کے سالی جی آ کے بیٹھ جائے پاس میں ہاں بہتا ہے ہس کے سالی جی آ کے بیٹھ جائے پاس میں اور ایک چند میں نے ایک دوست سے کہا ہے میرا اور جوہ چاولا کا گہرا رشتہ ہے جوہ چاولا اور وہ مانا نہیں میں نے صد کیا صد کر رہا ہوں میں آپ کو بھی کہ دوست بولا کہا تم کہا جو ہی چاولا جی جھوٹ بولتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے جو ہی چاولا میں اور تم میں ہے رشتہ یہ بات اپنی تو کھوپڑی میں نہیں آتی ہے میں نے کہا جھوٹ نہیں سولہ ان سچ ہے یہ بات پرمانت اس تک سے ہو جاتی ہے اٹھ کے سویرے میں نہاتا روز لکس سے اور لکس سے ہی جو ہی چاولا نہاتی ہے بھائی کیا بڑیا رشتہ ہے بھائی بھائی چاولا نہاتی ہے اور ایک چند اس چند میں ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اچھا سا نوکر بھیجیے میں نے ایک اچھا سا نوکر بھیجا اور وہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے اچھا نوکر بھیج دیا اور میں اس کی بات کا جواب دے رہا ہوں دوست بولا تم نے یہ کیسا سروینت بھیجا کئی چیزیں پار کر چکا ہے وہ گھر سے دود میں گھوٹا لا روج سبجی میں گھوٹا لا روج آٹے کی پیسائی میں گھوٹا لا سال بھر سے سروینت نہیں پھاندے باج ہے وہ چھوٹا موٹا سروینت نہیں پھاندے باج ہے وہ چھوٹا موٹا میں نے کہا بات میری سن لے سبر سے چھوٹا موٹا جیسا میرے پاس تھا وہ بھیج دیا نیتا کے سمان بڑا لاؤں میں کدھر سے اور ایک چھنڈ ہمارا دیش جگتگرو رہے کہتے تھے کہ جگتگرو تھا تھا نہیں آج بھی ہے ایک چھنڈ کے مادیم سے میسید کرتا ہوں کہ آج بھی ہم جو نئے نئے جیان بارتے رہتے ہیں کہ جیان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دیش انڈیا کے آگے کبھی ٹک نہیں پایا ہے یوگ دیا دھیان دیا گنیت کا گھان دیا اسی لیے جگتگرو یہ کہہلایا ہے کیا بات ہے پچھلے دینوں ہی ایک اور نیا گھان دیکھے اپنی پرمپرا کو آج بھی نبھایا ہے کیا ہے چولی کے پیچھے یا چونری کے نیچے کیا ہے پہلی بار دنیا کو ہم نے بتایا ہے کہ رہے چونری کے پیچھے یا چونری کے مچے کیا ہے پہلی بار دنیا کو ہم نے سکھا ہے بہت 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 بڑی اتھل جی آپ اندوستان کے گان دینے کی بات کرتا ہے ہمارے اندوستانی زی تمام گان دے دیتا ہے آپ کو معلوم ہے پیشنے دنوں میں نے ایک کسٹہ پڑھا کریں کئی امریکہ کے اندر جو ایمپلومیمنٹ کے سسٹم ہے وہ بہت زوردار ہے آپ ایک دبے لگے میں اس کے اندر اپنا فرم بھر کے ڈالیے اور نیچے سے ترنت رجل نکل آتا ہے سلیکٹ یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کئی بار جو ایک کئی دیشوں کے لوگ وہاں گئے انہوں نے اس فرم کے اس دبے میں فرم ڈالا تو ایک صاحب چلے گئے بانگلہ دیش کے انہوں نے فرم ڈالا نیچے سے آگیا ریجیکٹ ایک دیش کے اور صاحب سے جاپان کے انہوں نے فرم بھارا وہ ڈالا کہ فرم پھر سے بھریے کچھ نہیں کیا ہم نے تو ہندوستانی طریقہ اپنا دیا فرم بھرنے کوئی ضرورت نہیں تیسات میں سوڑ ڈالر کا نوٹ فسا دیا یہ جان جو ہے وہ صرف ہندوستان کا آدمی ہی دے سکتا ہے ہمارا دیش بھئی کمال ہے جس دیش میں اے راجہ جیسے لوگ لاکھوں کروڑ روپیوں کا گھوٹالہ کر لیتے ہیں جس دیش میں سریش کلماری جی اس دیش کے کومن ویلد گیمز کا مزاک اڑاتے ہو جس دیش میں ایسے نیتاں ہو جو ہر روز ایک نیا گھوٹالہ کرتے ہو جہاں ہر روز ایک نئی خبر بنتا ہو جس دیش میں گھوٹالہ خبر رہا ہی نہیں مجھے بڑا آشتر ہوتا ہے کہ ہم اتنے سمبیدن ہین ہو گئے کہ اس دیش میں نقس لائٹ علاقوں میں موت ہماری شریر میں کوئی سمبیدنہ اتپن نہیں کرتی ہزاروں کروڑوں کی گھوٹالے ہمیں آندولن کرنے پر مجبور نہیں کرتے اس دیش کی سرکاریں ترست ہیں اور جنتا کو ترست کرے رکھیے ایک سو اکیس کروڑ لوگوں کا دیش اگر مل کے بولے گا تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم پہ اس طرح سے ظلم ڈھا سکے لیکن کیا کریں صاحب ہم بولتے نہیں ہیں ہم بولتے ہیں غلط وقت پہ ہم بولتے ہیں ان چیزوں کے لیے جن پہ نہیں بولنا چاہیے آئیے ہم مل کے بولیں مل کے آواز اٹھائیں تاکہ اس دیش کے نیتاؤں کے کانوں پہ جو رہیں گے اس دیش کی ویوستہ سمجھ سکے اس دیش کی سطح کچھ کہہ سکے اس دیش کے سنگھاسنوں کو یہ اکل آئے کہ اس دیش میں بھیڑے نہیں جرتہ بستی ہے آئیے اس دیش کو مضبوط بنائیں اس دیش کے بارے میں کچھ کریں اور اس دیش کے بارے میں کچھ کہیں تاکہ ہم سب مل کے کہہ سکیں بہت خوب موسیقی موسیقی